چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس ریڈ کلر کا جو بٹن ہے سبسکرائب پہ کلک کریں اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن آئے گا اس کو بھی ٹریس کر دیں اور آل پہ آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو مل سکے اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل اینڈ سکیچپ ٹیٹوریل پارٹ نمبر ٹین ہے اس میں ہم نے آج آرک کمانڈ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے آرک کمانڈ کیا ہوتی ہے ٹو پوائنٹ آرک کیا ہوتی ہے تھری پوائنٹ آرک کیا ہوتی ہے کیسے ورک کرتی ہے اینڈ پائی گراف کیا ہوتا ہے یہاں پر ان کے آئیکنز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو چلیں ان کو سٹارڈ کرتے ہیں میں ایک بار آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے میرے پچھلے لیکچرز لازمی دیکھنے ہیں ڈائریکٹ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سکیچ اپ کی سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ سکیچ اپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے پچھلے جو لیکچرز ہیں وہ دیکھنا ہوں گے اور ان کی جو لسٹ ہے آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں چینل کا لنک بھی مل جائے گا اور سکیچ اپ کورس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا سٹیپ بائی سٹیپ آپ ویڈیوز کو دیکھیں then آپ اس کی پریکٹس کریں ٹھیک ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں بہت ہی آسان طریقے سے چیزوں کو کلیئر کرنے کا تو سب سے پہلے یہ سکیچ اپ ہم نے دوہزار پندرہ ورین اوپن کیا ہے تو ابھی ہم یہاں پر ایک لائن پہلے ڈراؤ کریں گے آرک ٹول کو سمجھنے کے لیے تو لائن لیتے ہیں یہاں سے لائن لینے کے بعد اب یہاں پر ایک میں ٹین فٹ کی ایک لائن ڈراؤ کر دیتا ہوں اور اسکیپ کر کے یہاں پر ایک اور لائن میں یہاں پر پندرہ فٹ کی ڈراؤ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ لائن کی اگر ڈائمینشن چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈائمینشن ٹول آویلیبل ہے یہاں سے آپ کلک کر کے ٹھیک ہے آپ ایک پوائنٹ پہ کلک کریں دوسرے پوائنٹ پہ denn آپ اس کی ڈائمینشن یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کی ڈائمینشن بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کی ڈائمینشن کو تو ڈیوز نہیں کرتا تو اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو چلی ار کمانڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں ار کمانڈ کا شارٹکٹ ویسے اے ہوتا ہے اگر آپ a پریس کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس two point arc active ہوتی ہے ابھی ہم start لیں گے arc سے تو آپ نے جسٹ یہاں سے ہی اس کو click کرنا ہے یہاں سے آپ اس کو click کریں گے لکھا ہے draw arc from center and two points یعنی یہاں سے ایک چیز آپ کو جب آپ mouse رکھتے ہیں ایک چیز clear کر رہا ہے کہ یہ جو arc draw ہوگی وہ center point سے یعنی جو بھی point آپ نے جہاں سے بھی draw کرنی ہے center point مان کر draw کرنی ہے یعنی پہلے ہم نے اس کو center point دینا ہے تو جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک line ہے تو اس کا center point ہم تلاش کریں گے یہ دیکھیں جیسے ہی میں line کے اوپر اپنی pencil کو drag کرتا ہوں line command لینے کے بعد line لگانے کے بعد تو arc command لینے کے بعد آپ اس کے اوپر ایسے drag کریں گے تو یہاں پر ایک آپ کو mid point جو ہے snap کر کے دے گا آپ نے اس کو click کرنا ہے جیسے ہی اس کو click کر دیں گے then یہاں پر آپ دیکھیں کہہ رہا ہے select end point اور enter value آپ اس کی value بھی enter کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں end point یہاں پر آپ ایسے select کر دیں یہاں تو آپ five feet put کر دیں یا پھر آپ کو یہاں سے اس کی selection جو ہے وہ لینی ہوگی تو ایک point میں یہاں پر click کرتا ہوں end point and دوسرا point میں دیکھیں پہلے میں آیا تھا right side پر اب میں جا رہا ہوں left side پر جیسے ہی دونوں point میں نے یہاں پر اس کو click کر دینے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ابھی ایک چیز اور آپ کو یہاں پر clear کرنا ہوگی clear یہ کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنے radius کی جو arc ہے وہ draw کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دوبارہ دیکھیں یہاں سے arc لیتے ہیں پہلے ہم اس کا mid point یہاں سے drag کرتے ہیں mid point پھر ہم ادھر right side پر جا رہے ہیں پھر ہم جا رہے ہیں left side پر جیسے میں left side پر یہاں پر click کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو angle بھی بتا رہا ہے کہ 130 degree پر یہ angle بنا ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں جب میں right side پر آیا تو یہ ہمارا اوپر کی طرف arc بنا ٹھیک ہے اگر اس line کی مثال لیتے ہیں تو میں اس کے mid point پر پہلے click کرتا ہوں پھر پہلے میں جاؤں گا left side پر یہ ہماری left side then میں جاؤں گا right side پر تو فرق کیا نظر آئے آپ کو کہ اگر ہم پہلے right side پر جاتے ہیں تو circle اوپر بنے گا یعنی arc ہمارا اوپر بنے گا line کے اگر ہم پہلے mid point سے left side کی طرف جاتے ہیں تو جو arc بنے گا وہ نچلی side پر بنے گا اب ان کی dimension بھی چیک کر لیتے ہیں چونکہ یہ ہماری 10 fit کی line ہے اگر line 10 fit کی ہے تو ظاہری سی بات ہے radius کتنا ہوگا اس کا 5 fit ہوگا ٹھیک ہے diameter 10 ہے نا تو radius 5 fit ہونا چاہیے تو اس کی dimension چیک کرتے ہیں یہ dimension tool یہاں سے لیتے ہیں اور اپنی arc کے اوپر آپ نے یہاں click کرنا ہے اور تھوڑا سا side پر جا کے click کرنا ہے آپ دیکھیں گے اس کی dimension آپ کو یہاں پر show کرے گا یہ 15 fit کی line تھی تو 15 fit کا آدھا اس کا radius ہونا چاہیے تو ہم یہاں سے dimension tool لیتے ہیں اور اس کے اوپر یہاں click کر کے دیکھیں 7 fit یعنی 7,5 fit 7 fit and 6 inches ٹھیک ہے 6 inch تو 7,5 fit کا اس کا radius ہو گیا اچھا تو یہ ہم نے بات کی تھی جسٹ اس arc کی یعنی ایسی arc جو center سے start ہوتی ہے آپ roughly بھی کر سکتے ہیں یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک line ہے تو اس کے میں نے پہلے mid point پر لگائی پھر left right جہاں بھی آپ نے جانا ہے جانے کے بعد آپ اس کو define کر دیں اور اتنے ہی radius کی لگے گی جتنی کی آپ کی line کا diameter ہے اسی کے لحاظ سے اس کا radius define کرے گا ٹھیک ہے تو اگر مثال ہے اگر آپ چاہتے ہیں جی مجھے ایک fit radius کی arc لگانی ہے ایک fit تو ہمیں جو line بنا نہ ہوگی یہاں سے وہ 2 fit کی بنا نہ ہوگی کیونکہ جو diameter ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے radius کے بلکے double ہوتا ہے آپ 2 fit لکے enter کریں یہ 2 fit کی line میں نے لگا دی ہے diameter 2 fit بنے گا اب جب میں arc کی command لوں گا center point سے then میں ایک دفعہ پہلے left side پر جاتا ہوں پھر right side پر اب جو arc آپ کے پاس لگی ہے اس کا radius یہاں سے آپ چیک کریں ایک fit ٹھیک ہو گیا تو diameter automatically کیا بنے گا 2 fit بنے گا radius half ہوتا ہے diameter کا ایک next arc کی بات کرتے ہیں یہ arc آپ کو clear ہے جی کہ یہ center point سے start ہوتی ہے پھر آپ چاہے left side پر پہلے چلے جائیں پھر right side پر چلے جائیں next ہے ہمارے پاس two point arc اس میں کیا ہوگا draw arc from point to point ٹھیک ہے یعنی کہہ رہا ہے point to point with bludge ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک line دوبارہ سے یہاں پہ میں l press کرتے ہیں line کے لیے یہاں پہ line draw کرتا ہوں میں 10 fit کی ہی کر لیتے ہیں چلیں اب اس کو میں یہاں پہ یہ والی arc two point جو arc ہے یہ اس کا جو alias ہوتا ہے اس کو active کر سکتے ہیں تو اس کو press کرتے ہیں اس میں پہلے آپ کو point لینا ہوگا first point then second point پھر اس کا بعد میں mid point ہوئے گا یعنی first point میں اگر اس کو مانتا ہوں پھر second point میں اس کو مانتا ہوں اب مجھے میری مرضی ہے ٹھیک ہے میں اوپر کی طرف بنا دنا چاہوں تو اوپر ماؤس کو لے جاؤں گا ابھی میں نے click نہیں کیا اگر میں نے نیچے بنانا ہے تو ماؤس کو میں نیچے لے آؤں گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم جس طرح بھی roughly یہاں پر آپ کو ساتھ اس کا جو ہے وہ dimension بتاتا جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جہاں بھی میں نے roughly just ایسے click کیا یہ میرے پاس ایک carc بان گئی اچھا اب اگر اس کو میں نے لگانا ہے جیسے میں نے line لگائی یہاں سے میں نے line tool لیا یہاں پر میں نے five fit کی ایک line لگائی اب میں اس کا radius change بھی کر سکتا ہوں پہلے والی arc میں تھا کہ جتنا آپ کا line ہے جتنی آپ کی line کی لمبائی ہے اتنے ہی diameter کی یعنی اتنے ہی radius کی آپ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں arc اس میں وہ چیز نہیں ہے اب اس میں میں نے یہ two point arc لی then first point یہاں define کیا second point یہاں اوپر کی طرف اگر میں چاہتا ہوں جی میں پندرہ fit کی لگانا چاہتا ہوں پندرہ fit لکھا میں نے یہاں پہ bulge کی اندر نیچے میر میر میٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں لکھوں گا اس کو close کرتا ہوں دوبارہ دیکھیں ادھر سے start کرتے ہیں یہ میں نے لگائی ادھر 5 feet لکھتے ہیں enter کرتے ہیں تو یہ 5 feet کے لئے حاصل سے بن جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں آپ اس کا جتنا بھی دینا چاہتے ہیں distance وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اصل میں یہ یہ جو میں نے 5 feet لگایا ہے یہ 5 feet radius نہیں ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں میں نے یہ 5 feet کیا یہ کیسے چیک ہوگا یہ اصل میں اس کا edge point سے distance ہوتا ہے اگر ہم ایک line لیتے ہیں میں اس کے edge point سے لے کر کے یہاں تک ایک line draw کرتا ہوں اب میں اس کی dimension چیک کرتا ہوں آپ dimension tool لے لیں then آپ یہاں سے لے کر یہاں تک dimension دیکھیں تو 5 feet آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے دیکھیں میں نے ایک line لگائی roughly line میں یہاں پر draw کرتا ہوں یہ میں نے ایک line draw کی اب میں یہاں سے ایک 2 point arc لیتا ہوں ایک point میں نے ادھر دیا دوسرا ادھر اب میں اس کو یہاں پر دیتا ہوں 3 feet 3 feet enter تو اب یہ جو اس کا یہ اس کو ہم highest point ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں crown بھی کہہ سکتے ہیں arc کا ٹھیک ہے تاج اس کو کہتے ہیں crown بھی کہہ سکتے ہیں تو اب کیا ہے کہ اس کو آپ نے measure کرنا ہے تو اس کے لیے میں پہلی یہاں پر ایک line لگا لیتا ہوں تو آپ یہاں پر line لگا کے اس کو measure کر سکتے ہیں آپ اس کی یہاں سے measure meet up چیک کریں line کی تو یہ جو میں نے distance ابھی 3 feet دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو crown تک height ہے وہ 3 feet ہے radius نہیں ہے تو radius اگر آپ نے specific radius کی لگانی ہے تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ اتنا radius put کر سکتے ہیں اس command کے arc command کی مدد سے یا پھر آپ اتنی ہی پیمائش کی line لگا لیں ٹھیک ہے اتنی پیمائش کی line لگا لیں جیسے 10 feet کی line لگائیں گے تو radius automatically 5 feet بن جائے گا diameter آپ کا 10 feet بن جائے گا تو یہ چیز ہوتی ہے اچھا اس arc command کو ہم 3D میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا پائے جو ہے وہ 3.r کو آپ کو discuss کر لوں 3.r بھی اسی طرح سے ملتی جلتی ہے جیسے ہم نے line جسٹ یہاں پہ ایسے لگائی 3.r کو میں یہاں سے click کرتا ہوں کہہ رہا ہے draw arc through 3.r the arc circumference یعنی اگر آپ نے کسی arc کے اوپر ایک arc لگانی ہے یا پھر کوئی بھی گلائی چیز کے اوپر لگانی ہے تو آپ یہ design بھی use کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اس کو میں نے click کیا first point دیا یہ second میں نے دے دیا جی یہاں پر then third میں نے یہاں پر دے دیا اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ مثال ہے آپ کے پاس یہاں پر ایک line ہے یہ میں نے لگا لی چلیں 5 feet 10 feet کی اس کے بعد میں نے اس کے اوپر جو میں نے اس کو radius دینا ہے یا radius جو دینا ہے میں چاہتا ہوں جی میں radius اس کو دے دوں 3 feet کا ٹھیک ہے تو کیا کروں گا میں اس line کا پہلے offset یہاں سے لوں گا تو offset لینے کے لیے ہم یہاں سے offset command کا use کر سکتے ہیں offset کو click کریں گے اس line کے اوپر click کر کے آپ نے اس کا پہلے جو ہے offset جو ہے وہ لینے ٹھیک ہے اچھا sorry یہاں پر offset command work نہیں کرے گی کیونکہ یہ face کے لیے ہوتی ہے جیسے یہ face ہے میں offset پہ click کر کے اس face سے اس کا offset ایسے لے سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ ایک line ہے تو اس کا offset ہمیں لینے کے لیے ہمیں guide line کا use کرنا پڑے گا انشاءاللہ اس کو بھی میں next ویڈیو میں detail میں بتاؤں گا لیکن ابھی کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں tap میں یہ tool ہے short command اس کا t ہوتا ہے آپ just اس کو press کریں گے offset لینا ہے اس پہ click کر کے اوپر کی طرف میں 2 feet چلیں 3 feet کا مجھے لینا ہے radius تو 3 feet لکھ کے enter کروں گا تو یہ اس سے یہاں تک 3 feet تک لگ گئی اب مجھے یہاں پر ایک line command دوبارہ لینی ہوگی اور میں اس point کے بالکل برابر میں ایسے snap کروں گا یہاں پر پھر یہاں سے سیدھا آتے جاتے ہیں اس point پر مجھے snap کرنا ہے تو یہاں سے اوپر جاتے جاتے یہاں پر میں click کر دوں گا ٹھیک ہو گیا escape کر دیں اس guide کی ہمیں ضرورت نہیں ہے eraser tool کو لے کر یہاں سے آپ اسے erase کر سکتے ہیں اب میں یہاں سے لیتا ہوں arc 3 point arc اس کو میں دوں گا یہاں پر first point second point میں دوں گا اس line کا mid point یہ میرا اس line کا mid point ہے tangent at vertex ٹھیک ہے mid point میں نے second point دے دیا third point میں نے اس کو یہاں پر یہ دے دیا اب یہ line جو ہے یہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو میں select کر کے delete کر دوں گا ٹھیک ہے تو اس کی میں dimension یہاں سے چیک کر لیتا ہوں آپ یہاں سے اس کی dimension دیکھیں تو 5 feet 8 inch اس کی dimension آپ کو یعنی یہ radius آپ کو بتا رہا ہے اس کا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم نے اس کو 3 point کے مدد سے لگایا roughly آپ لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں 3 point آپ ایسے کوئی سے 1 2 3 جدر مزی آپ 3 point use کر سکتے ہیں تو آگے next ہے ہمارے پاس pi pi just graph type ہوتا ہے ایک circle جو ہوتا ہے ایک circle کے اندر 360 degree کا angle ہوتا ہے یہاں پر اگر ہم pi کا use کرتے ہیں تو یہاں پر میں click کرتا ہوں then میں second click کرتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے نیچے مجھے یہاں پر angle دکھائے گا کہ کتنے degree پر میں جا رہا ہوں ابھی 86 ہے ابھی جب تک میں جالتا جاؤں گا اس طرح سے یہاں پر degree show کرے گا اگر میں value put کرتا ہوں 180 180 180 degree enter then آپ دیکھیں کہ 180 circle میرے کسہ 90 کا دوسرا 180 180 میں 90 اور add کر دیں تو کتنا بن گیا آپ 90 میں 20 add 200 باقی کتنا بجائے آپ کے پاس 60 260 اگر میں یہاں پہ enter کرتا ہوں 260 degree enter then آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے میرے پاس جو graph بنے گا اس طرح سے آپ 90 کا بنانا ریکٹینگل ہے ایک یہاں سے لے کر یہاں تک تو اس طرح سے سرکل کا کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح سے part draw کر سکتے ہیں رافلی بھی کر سکتے ہیں یا پھر value دے کے بھی کر سکتے ہیں تو یہ چار commands تھی چلیں اب میں اس کا آئیسو metric view میں چینج کرتا ہوں اور چھوٹا سا door بناتا ہوں جس star کو واضح کرنے کے لئے تو push pull tool لے لیں door کو باہر کی طرف push pull کر دیں اب اس door کے اوپر مجھے یہاں بنانا ہے تو پہلے تو میں measuring tape والا tool لوں گا offset لینے کے لئے یہاں سے اوپر کی طرف میں میں یہاں پر تقریبا one fit lick enter کرتا ہوں یہ میری guideline آئے گی اس کے بعد line command سے میں یہاں پر اس point اس snap کر کے ایک line draw کر لوں گا یہ میں لائن draw کر لی اب مجھے اس کے اوپر arc بنانا ہے تو میں یہاں سے یہ والی arc two point arc بھی use کر کی طرف اگر جاتے ہیں پھر اس point کی طرف آتے تو یہ نیچے بنے گی تو ہمیں پہلے اس طرف آنا ہے تو mid point پر klik کریں then آپ پہلے right side پر آئیں پھر left side پر تو یہ ہماری نیچے بان رہی ہے right left کی مدد سے تو ہم اس طرح کرتے ہیں دوسری arc طرف کم از کم فور فیٹ تو یہ فور فیٹ کا ون گیا اب یہ جو گائیڈ لائن ہے اس کو erase کریں اس کے بعد اس کا offset کمانڈ سے یہ ہماری offset کمانڈ ہے اس کے سطح کے اوپر کلک کر کے در بھی لے سکتے ہیں آف سٹ اندر کی طرف بھی لے سکتے ہیں کو تھوڑا سا push pull tool لے کر یہاں سے push pull tool لیا اور یہاں سے تھوڑا سا جتنا بھی میں اس کو 3 inch کرتا ہوں تو 3 inch باہر کی طرف آ جائے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ہم arc بنا سکتے ہیں design وغیرہ arc کے مدد سے بنا سکتے ہیں اور arc command کو بھی ہم نے like and share کر دیا کریں تا کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں thank you very much